ہالو اور ویلکم بیک کرنا چاہتا ہوں اس کو روکنا چاہتا ہوں یہ جو سارے questions آپ کرتے ہیں یہ صرف اور صرف آپ کی ہی age والے لوگوں کے سوال رہتے ہیں جن کی عمر 14 سال سے لے کر لگ بگ 20-22 سال تک کے بیچ میں ہوتی ہے لیکن اس کے بعد جہاں پر لوگوں کی شادیاں ہو جاتی ہیں اس کے بعد تو لوگ اس طریقے کی کوئی complaint نہیں کرتے کہ وہ شادی کے بعد شادی ایک سمبت بنا رہے ہیں تو اس کے بعد کوئی کمزوری آ رہی ہے یا ان کے گال گڑھے میں جا رہے ہیں آنکھیں گڑھے میں جا رہے ہیں اس کے پیچھے جو reasons ہیں آپ کو سب سے پہلے ان چیزوں کو سمجھنا چاہیے جس کے بارے میں آج with evidence میں آپ سے بات کروں گا جسے کہ آپ کو اس پر وشواس ہو اور اس کے بارے میں جو آپ اسے بند کرنے کے بارے میں سوچتے ہیں اس کو روکنے کے بارے میں سوچتے ہیں اس کے بارے میں تھوڑی سی جاگروکتا بھی آئے کیونکہ اس کی کچھ conditions ہوتی ہیں ان conditions کے ادھار پر جب آپ آپ ڈاکٹر سے ملیں گے یا ہم سے بتائیں گے تب we will take the decision کی آگے آپ کی لئی کیا ہونا چاہیے ایک سیدھا سا سب سے پہلے ہم ایک example لے لیتے ہیں کہ مال لیجے جیسے آپ ہیں جیسے آپ دھیری دھیری بڑے ہو رہے ہیں اور آگے چل کے آپ اپنا پریوار بھی آگے بڑھائیں گے اسی طریقے سے ہم ایک پیڑ کا example لے لیتے ہیں پیڑ بھی ایسا لیتے ہیں جو کہ آگے بڑھا ہوگا اور اس کے بیج سے ایک نیا اور نہ ہی وہ ability آپ کے اندر آ سکتی ہے اسی طریقے سے جب پودھا چھوٹا ہوتا ہے تو اس پودھے میں بھی نہ تو پھول آتے ہیں اور نہ پھل آتے ہیں جب وہ بڑا ہو جائے گا تب ہی اس میں پھول اور پھل آئیں گے اسی طریقے سے جیسے دھیری دھیری اب آپ مال لیجے 14-15 سال کے ہو گیا ایک پودھا بھی جب بڑا ہو کے جوان ہو گیا تو اس میں سب سے پہلے کیا آئے گا پھول آئیں گے اور پھول بہت سارے پھول آئیں گے اس میں سے بہت سارے پھول جھڑ جائیں گے اور اس میں سے کچھ پھولوں میں ہی پھل آئیں گے اور اسی طریقے سے جب آپ بڑے ہو جاتے ہیں 14-15 سال کے آس پاس تو آپ کو بھی nightfall ہونا شروع ہو جاتے ہیں جہاں تک آپ کے پریوار بڑھانے کی بات ہے تو وہ تو تب ہی ہوگی جب آپ کی آگے چل کے شادی کرا دی جائے گی اس کے بعد آپ پریوار بھی آگے بڑھا سکتے ہیں لیکن same situation جہاں ہم پودھے سے یا پیڑ سے آپ کی کریں تو جیسے وہ پیڑ جو initial stage پہ ابھی بڑا ہوا ہے بڑا ہونے کے بعد سب سے پہلے اس میں پھول آنا شروع ہوئے ہیں اور اس کے بعد اس میں پھل بھی آئیں گے تو کیا ہم یہ کہیں گے کہ پھول آنے کے بعد وہ پیڑ کمجور ہو گیا بہت سارے پھول اس کے جھڑ گئے ہیں تو وہ کمجور ہو جائے گا اس کی ٹہنیاں کمجور ہو جائیں گی اب اگلی سال وہ اور ویک ہو جائے گا کیا ہمیں ایسی دکان پر جانا چاہیے یا ایسے medical ایسے store پر جانا چاہیے جہاں پر پیڑوں میں ڈالنے والی جو دمائیں ملتی ہیں وہاں جا کر ہم ان سے کہیں کہ بھئی آرے میرا تو پیڑ ہے اس میں پھول آنے لگے ہیں میں تو گھبرا گیا ہوں اب اس کے مجھے پھول بند کرنے ہیں اس میں تو پھل آ جائیں گے یہ تو پیڑ کو کمجور کر دیں گے تو کیا ایسا ہم لوگ کرتے ہیں کبھی نہیں کرتے ہیں بلکہ ہم اس میں اور خاد پانی لگاتے ہیں جسے کی وہ اور صحیح رہے healthy رہے اور جو اس میں پھل آئیں گے وہ اور اچھے آئیں جسے کی جب وہ پھل اگر اچھے آئیں گے quality ہے یا پھول اچھے quality کے ہیں تو پھر آگے چل کے کوئی اس کے دوسرے پودے بنانے کے بارے میں بھی سوچ سکتا ہے اس کے پھل کو لے جا کر سیم ہی situation آپ کے بارے میں بھی لاغو ہوتی ہے کہ جب آپ جوان ہوئے ہیں نئے نئے تو اس میں جو یہ change آیا ہے یہ بلکل انہی پھولوں کی طرح ہے جیسے کی ایک پیڑ میں پھول آئے تھے تو کیا پھول والی استطیق میں آپ کو دوائے لینی چاہیے دوائے کھانی چاہیے اس کی potential کو کم کرنے کے لیے تو پھر آگے جا کے پھل والی استطیق کیسے آئے گی تو وہ تو آپ خود اپنے پر روپہ کلھاڑی ماننے والی استطیق ہوگی کہ آپ اپنا بھوشے آگے کا خود خراب کر رہے ہیں پھر اس میں کچھ لوگ اب آپ میں سی کچھ کا سوال ایسا ہوگا نہیں مجھے تو بہت زیادہ ہوتے ہیں تو بہت زیادہ ہوتے ہیں اس کا assessment doctors کریں گے نا اچھے جو بیٹھے ہیں ان کے پاس تو آپ جائیں گے نہیں یا جاتے ہی نہیں ہیں تو ان سے آپ میں لیے they will assessment but generally جتنا بھی normally لوگوں کو ہوتے ہیں جو weekly بتاتے ہیں کہ کبھی کبھار ہمیں ہوتے ہیں وہ normal category میں آتے ہیں اس میں زیادہ پرشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے وہ اس لیے کہ اگر جیسے ہم اس پیڑ میں دبا ڈال کر اس پیڑ کی productivity کو خراب کر سکتے ہیں اس کے آگے کی life کو اور اس کے آگے کے پھول اور پھل والی استطیق کو خراب کر سکتے ہیں سیم ایسے ہی اگر اس کو روکنے کے لیے آپ کوئی دبا کھائیں گے اپنے hormonal imbalance کریں گے جو male hormone ہے جو responsible ہے آپ کو مرد بنانے میں ان کو اگر آپ ان سے چھڑ چھاڑ کریں گے تو آگے کی life آپ کی خراب بھی ہو سکتے ہیں same just like that اگر آپ اپنی life کو سوچئے جیسے ہی آپ بڑے ہوتے ہیں تو بڑے ہونے کے بعد یہ ایک natural physical change ہے جو آپ کے بڑے ہونے کی بھی پہچان ہے اور اس بات کی بھی پہچان ہے کہ آپ کا پرجلین تنتر صحیح سے کام کر رہا ہے اور آپ کو کسی طریقے کو کوئی دکت نہیں ہے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے بارے آپ سوچئے جو ہمارے پاس بھی آتے ہیں کہ اب ان کی شادی ہونے والی ہے اور ان کو بہت ساری کچھ گرت سمسیاں ان کو ہیں جس کی وجہ سے وہ صحیح سے شارق سمد نہیں بنا پاتے ہیں اور اس کی وجہ سے ان کی بہت ساری tension رہتی ہے جو پتی پتنی کے جو رشتے ہوتے ہیں وہ بھی صحیح سے build up اچھے سے نہیں ہو پاتے تو یہ سمسیاں بھی تو آپ کے سامنے آگے کھڑی ہو سکتی ہے اگر آپ ان چیزوں کو ابھی سے بند کرنے کے بارے میں سوچیں گے اس میں آپ لوگوں کے question یہ بھی ہوتے ہیں نہیں یہ مجھے بہت زیادہ ہوتے ہیں مجھے تو اس کو بند کرنا چاہیے تو یہ decision تو ڈاکٹر سے لیں گے آپ اپنی problem پہلے ان کو بتائیں گے اس کے بعد وہ آپ کی problem کو سن کر assess کریں گے کیا آپ problem کی category میں آتے ہیں یا نہیں لیکن ہوتا کیا ہے آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہی نہیں آپ تو حکیم کے پاس جاتے ہیں پڑوس میں جو کہیں آس پاس جو چھوٹے موٹے clinic ہوتے ہیں ان کے پاس جاتے ہیں یا پھر چھوٹ چاپ بینہ گھر والوں کو بتائیں روڈ سائٹ جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں جو دوائے دیتے ہیں چھوٹ کر ان کے پاس جا کے دوائے لیتے ہیں میرے پاس ایسے بہت سارے cases آئے ہیں جنہوں نے اس طریقے کی دوائے کھا کر اپنی sexual life کو خراب کر لیا ہے اب جب ان کی شادی کا نمبر آتا ہے تو وہ کسی لائک نہیں رہتے اور پھر آپ کہتے ہیں اب ہمیں سٹیمنہ بڑھانا ہے اب ہمیں سٹیمنہ بڑھانی کی دوائے چاہیے تو یہ جو ٹریٹمنٹ آپ کہیں سے بھی باہر سے لیتے ہیں تو یہ اس طریقے کے ٹریٹمنٹ ٹھیک نہیں ہے اس کا صحیح assessment ایک اچھے ڈاکٹر کے پاس جا کر ہی ہو سکتا ہے کہ یہ کس کٹیگری میں برد جنرلی آپ خوب اچھے سے سمجھ لیجے کہ جو بھی night falls ہوتے ہیں وہ اس بات کا سوچک ہوتے ہیں کہ آپ perfect fit ہیں اور آپ کا پیجنطن صحیح سے کام کر رہا ہے جہاں تک آپ کے اس question کا answer ہے کہ یہ کتنے بار ہونا چاہیے تو دیکھئے جہاں age 14 سے اوپر start ہوتی ہے تو it's very natural کہ اگر آپ ایک male ہیں مرد ہیں تو آپ کا intention naturally ہے کہ ایک opposite sex کے پرتی ہوگا تو وہ بھی ایک natural growth کا ہی حصہ ہے اگر same to same sex کے پرتی ہم سوچیں گے یا پھر کوئی feeling ہی کسی opposite sex کے پرتی ہماری نہیں آئے گی تب بھی تو آپ جو development ہے وہ ٹھیک نہیں ہے تو اس لئے اگر اس طریقے opposite sex کے بارے feel آتی ہے تو it's very normal اس age میں سب کو آتی ہیں بٹ ہاں یہ ضرور ہے کہ کچھ کنٹرول ہمیں کرنا چاہیے کہ ان چیزوں کے بارے میں زیادہ نہیں سوچ چاہیے کوئی clippings ہیں کوئی movies ہیں ان کو نہیں دیکھ چاہیے جو ہمارا کام ہے یعنی study ہے یا ہمارا جو work out آگے باہر کچھ کام ان میں ہمیں زیادہ رہنا چاہیے باقی جو یہ ہو رہا ہے اس کو normal ہونے دیجئے بکوز یہ آپ کے سوست ہونے کی پہچان ہے اب ایک اس کے بارے میں بتا دوں یہ state government نے آپ کی جانے کچھ سمجھے اور یہ سپسا ارگنیزشن کے کلیبریشن سے چھاپی گئی تھی کشورو کے لیے یعنی adolescence کے لیے اور یہ generally school colleges میں distribute کی گئی تھی یہ book اور یہ میں نے سوچا کہ اس کو رکھوں آپ کو دکھانے کے لیے یہ مجھے ملی تو یہ book کیوں کشورو کو دی گئی یا کیوں students کو دی گئی کیوں کی آپ ہی لوگوں کی age میں سوال رہتے ہیں اور چودہ سے انیس کے بیچ میں اگر آپ ہیں تو اس age میں بہت سارے بدلاو ہوتے ہیں جب ہرمونل چینجز ہوتے ہیں تو جو آپ پہلے بچے جیسے تھے لڑکو جیسے تھے تو وہاں سے ایک مچیور شکل میں چینج آتا ہے یعنی یہ تھوڑی ہڈی چوڑی ہوگی یہ ہرمونل چینجز سیکشل چینجز اب یہ فیزیکل چینجز تو آپ نے سارا دو شاہر اوپر اٹھا کے کس پر رکھ دیا نائٹ فال پر آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ آپ کھانا کھانا بار کھا رہے ہیں کھانا کھانا رہے ہے آپ کا وزن اگر کم ہو رہا ہے تو آپ آپ کھانے پر پر ہو گئے ہیں آپ دن میں دو بار کھانا کھا رہے ہیں تین بار بھی کھانا اچھے سے healthy نہیں کھا رہے تو ان چیزوں پر دھیان نہیں دے رہا کوئی وہ سارا دو شاہر اوپر اس پر ہو جا رہا ہے کیونکہ ہم نے تو دوستوں سے سنا بھائی سنا کسی انکل سے سنا کہ یہ ہونے ہی نہیں چاہیے اور اس کے لئے آپ اس کو بند کرانا چاہتے ہیں تو یہ جو بند کرانے کی جو کونسیپٹ ہے آپ کے mind میں اس کو کھوڑا سا change کرنے کی ضرورت ہے یہ جو کتاب چھاپی گئی تھی پیج نمبر میں سوچتا ہوں کہ اس کو دکھاؤ ہوں یہ صحیح بھی لکھا ہے دیکھ رہے ہوں گے شاید آپ کو دکھ رہا ہوگا اور اب میں اس کو پڑھ سنا ہوں اس میں لکھا ہے ویری کی ایک بوند خون کی 20 بوند کے برابر ہوتی ہے جیسا کی آپ سب ہی لوگ کہتے ہیں اس لئے ویری کی ہانی یعنی جو یہ نکلتا ہے اس پر مگر شریف سے باہر تو یہ شریف کو کمجور کرتا ہے یہ کوشن ہے آپ لوگوں کا اس میں جتنے بھی لئے گئے ہیں آپ لوگوں کے آب اس کا آنسر کیا ہے جو کی میڈیکل ایکسپرٹ جو بھی ڈاکٹر ہیں ان کے دوارہ دیا گیا ہے اور وہ آنسر یہاں پر دیا گیا ہے میں پہلے پڑھ کے بتا دیتا ہوں کہ جو ویر ہے وہ ویبھن گرنثیوں کے سراف سے بنتا ہے یعنی جو گلینڈ ہوتی ہیں ان کے سراف سے بنتا ہے اس کوئی سمبند نہیں ہے اور اس کے باہر نکلنے سے شریع میں کوئی کمزوری نہیں آتی یہ جو بھی experts doctors ہیں ان کا کہنا ہے اب آپ اس کو دیکھیں یہاں پر دیکھئے کیا لکھا ہے یہ میں سنجھتا ہوں کہ یہ کلیر بھی آرہا ہوگا اگر آپ کو یہ دکھ رہا ہوگا تو شاید آپ اس اچھے سے دیکھ پائیں گے اور اگر یہ نہیں دکھ رہا ہوگا تو میں کوشش کروں گا کہ اس کو آپ کی سکرین پر لگا دوں اس کو پڑھ کے اچھے سے اپنی آنکھیں کھولیں تھوڑا سا اپنی بدھی کا دروازہ کھولیں کہ یہ جو لکھا ہے یہ سچ چودہ سال کے بعد مہواری سٹارٹ ہو جاتی ہے جو بتاتی ہے کہ پرجن تنتر سوست ہے اور وہ پرفیکٹ کام کرتا ہے کبھی مہواری کچھ مہینے نہیں آتی ہے لیکن وہ انیس سال تک اسٹیبل ہو جاتی ہے اسی طریقے سے لڑکوں میں چودہ سال کے بعد نائٹ فال شروع ہو ہیں اور وہ یہ بتاتے ہیں کہ آپ کا پرجن تنتر بلکہ صحیح سے کام کر رہا ہو اس میں کسی طریقے کی دککت نہیں ہے نائٹ فال ہو نہ یا سیکس کی ڈیزائر زیادہ ہو نہ پرابلم نہیں ہے بلکہ سب سے بڑی کھڑی ہو جاتی ہے جہاں یہ کم ہو جاتی لیجئے اس کو بند کرنے سے پہلے کیونکہ بند کرنے کے لیے سب سے پہلے جو میل ہارمون ریسپونسبل ہوتے ہیں جو آپ کو مرد بناتے ہیں ان کو کم کرنا پڑے گا ان کا جو پروڈکشن باڈی میں ایک اچھے طریقے سے ہو رہا اس کو بند کرنا پڑے گا تب ہی آپ کے نائٹ فول بند ہوں گے تب ہی اس پر فارمیشن کم ہوگا اور اس سے دوسرے بھی سائیڈ افیکٹ آپ کے اندر آ سکتے ہیں دوسرے ڈیس آرڈر بھی آپ کے اندر آ سکتے ہیں اس پر کاؤنٹ کم ہو سکتا ہے اس پر فارمیشن کی پرکریہ میں بہت سارا دستر آ سکتا ہے جو آگے چل کے آپ کی فیملی بڑھانے میں پھر آپ کے لئے سامنے دکت کھڑی ہو سکتی ہے تو ان کو سب چیزوں کو سمجھ جیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو میں نے آپ دکھائی ہے اس میں جو لکھا ہے اس سے اور سے آسان ہے بھئی ایٹو جید آپ لے سکتے ہیں جس کی ایک کی اگر آپ روز لیتے ہیں کھانا کھانے کے بعد اگر آپ کو یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے تو اس کے علاوہ آپ کے لیے ریوائٹل ہے جو کی میلز کی لیے آتا ہے میلز ریوائٹل وہ آپ ایک کپسول روز لے سکتے ہیں ایک شیشی کافی ہے آپ کو اگر آپ کو boost up ہونے کے لیے Ashwagandha کچھ combination لینا تو وہ بھی آپ سے لے سکتے ہیں Ashwagandha میں بہت سارے چیزوں کے ساتھ combination آتے ہیں جو اکدم boost up کرتے ہیں energy level کو بڑھاتے ہیں تو وہ بھی آپ use کرتے ہیں definitely that is also good for help اگر آپ کو سوال ہے تو آپ مجھے comment کر سکتے ہیں بہت